ورنہ میرے رب کی قسم میں تعجب کرتا ہوں ابو جہل پر میں تعجب کرتا ہوں ابو لہب پر میں تعجب کرتا ہوں مشرقین مکہ پر میں تعجب کرتا ہوں مدینہ کے اوز زمانے کے منافقین پر میں تعجب کرتا ہوں عرب کے یہود و نصارہ پر ان کو ایمان لانے کے لیے اتنی بات ہی کافی تھی رب کعبہ کی قسم میرا نبی جہاں سے گزرتا وہاں اجالہ ہی اجالہ ہوتا یہ موجزہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آقیر ابو جہل کو میرے نبی کا نور نظر کیوں نہیں آیا ابو لہب کو میرے نبی کا وہ نور نظر کیوں نہیں آیا ملترکین کو میرے نبی کا نور نظر کیوں نہیں آیا کافرین کو میرے نبی کا نور کیوں نظر نہیں آیا یہود و نصارہ کو میرے نبی کا نور کیوں پسند نہیں آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مصیبت آتی ہے تو انہا لیلہ پڑھو ایک مرتبہ امہ آئیشہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گھر کے اندر چراغ سیدھا کرتے تھے چراغ پہلے زمانے میں بتیوں کا چراغ تھا یاد ہے آپ لوگوں کو چراغ سیدھا کر رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقا کو گھر کو چراغ کی کیا ضرورت تھی آقا جہاں جاتے وہاں کا انہیرہ اجالے سے بدل جاتا لیکن آقا کو ایک عمل بتانا تھا امت کے سامنے میں تو ہمیشہ رہنے والا نہیں میرے جانے کے بعد دنیا میں انہیرے اجالے آتے رہیں گے آج میرے اجالے پر میرے نور پر میں بھروسہ کر کے انہیرے اجالے کا سبق پیش نہ کرو تو میرے امت جہالت میں مر جائے گی آقا کو مسئلہ بیان کرنا تھا آقا کو ایک دین کا سبق اور گوشہ پیش کرنا تھا ورنہ میرے رب کی قسم میں تعجب کرتا ہوں ابو جہل پر میں تعجب کرتا ہوں ابو لہب پر میں تعجب کرتا ہوں مشرقین مکہ پر میں تعجب کرتا ہوں مدینہ کے اس زمانے کے منافقین پر میں تعجب کرتا ہوں عرب کے یہود و نصارہ پر ان کو ایمان لانے کے لیے اتنی بات ہی کافی تھی رب کعبہ کی قسم میرا نبی جہاں سے گزرتا وہاں گجالہ ہی گجالہ ہوتا یہ موجزہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آقیر ابو جہل کو میرے نبی کا نور نظر کیوں نہیں آیا ابو لہب کو میرے نبی کا وہ نور نظر کیوں نہیں آیا مشرقین کو میرے نبی کا نور نظر کیوں نہیں آیا کافرین کو میرے نبی کا نور کیوں نظر نہیں آیا یہود و نصارہ کو میرے نبی کا نور کیوں پسند نہیں آیا یہ محبت نہیں ہے یہ حقیقت ہے محبت جھوٹی ہو سکتی ہے حقیقت جھوٹی ہو نہیں سکتی محبت میں غلو ہو سکتا ہے حقیقت میں غلو نہیں ہو سکتا ایک قانون ایک لا پیش کر رہا ہوں اتنی کے مسلمانوں غور سے سنو محبت اور عقیدت میں غلو ہو سکتا ہے محبت اور عقیدت میں جھوٹ ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں ہو سکتا اما آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ اما آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کی والدیں محترمہ فرماتی ہے کہ جب سے محمد میرے پیٹ میں آیا محمد کے جسم کا کیا نور ہے میں خود سرابہ نور بن گئی سیرت حلبیہ کتاب ہے علماء کے سامنے پیش کر دیا پڑھ کر دیکھیں ایک ایک روایت مل جائے گی حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب سے محمد پیٹ میں آئے میں نے دنیا میں انہیرہ دیکھا ہی نہیں جب سے محمد پیٹ میں آئے میں نے دنیا میں انہیرہ دیکھا ہی نہیں میں جہاں جاتی عجیب کا افیاد میرے ساتھ ہوتے واقعات میرے ساتھ ہوتے حالت حمل میں میں کوئے میں پانی لینے کے لیے رسی اٹھاتی آواز کہیں سے آتی آمینہ محنت نہ کر کوئے کا پانی تیری خدمت کے لیے انتظار کر رہا ہے مشقت نہ اٹھا ضرورت بیان کر خدا کی پوری مقلوخ خدمت کے لیے حاضر ہے